نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری جنرل نیو رویل کہانیاں میں اور آج کی کہانی کا سیر سکھ ہے پنچ چنتر کی کہانیاں کا پہلا اپیسوڈ اس سرکلہ میں آپ کو پنچ چنتر سے جڑی سبی کہانیاں سننے کو ملیں گی تو کرپیٹ چینل کو لائک سیئریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو سلوہ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ہے اکلمند ہنس ایک بہت بڑا وصال پیڑ تھا اس پر بیچیوں ہنس رہتے تھے ان میں ایک بہت سیانہ ہنس تھا بدھی مانو اور بہت دوردرسی تھا سب اس کا آدھر کرتے تھے تاؤ کہہ کر بلاتے تھے ایک دن اس نے ایک ننی سی بیل کو پیڑ گئے ویتنے کے اوپر لپڑتے دیکھا تاؤ انہیں ہنسوں کو بلا کر گا دیکھو اس بیل کو نشٹ کر دو ایک دن یہ بیل ہم سب کو موت کے مہم میں لے جائے گی ایک یوہ ہنس ہنس تے بھی بولا تاؤ یہ چھوٹی سی بیل ہمیں کیسے موت کے مہم میں لے جائے گی شانہ ہنس نے سمجھایا آج یہ تمہیں چھوٹی سی لگ رہی ہے دیرے دیرے یہ پیڑ کے سارے تنے کو لپیٹا مار کر اوپر تک آئے گی پھر بیل کا تنہ موٹا ہونا لگے گا اور پیڑ سے چپک جائے گا تب نیچے سی اوپر تک پیڑ پر چڑھنے کے لئے سیڈی بن جائے گی کوئی بھی شکاری سیڈی کے سارے چڑھ کر ہم تک پہنچ جائے گا اور ہم مارے جائیں گے دوسری ہنس کو یقین نہیں آیا ایک چھوٹی سی بیل کیسے سیڈی بنے گی تیسرا ہنس والا تاؤ تو تو ایک چھوٹی سی بیل کو کھینچ کر زیادہ ہی لمبا کر رہا ہے ایک ہنس بڑھ بڑھا یہ تاؤ اپنی اکل کا روپ ڈاننے کے لئے انٹ سند کہانی بنا رہا ہے اس پرکار کسی دوسری ہنس نے تاؤ کی بات کو گھم بیردہ سے نہیں لیا اتنی دور تک دیکھ پانے کی ان میں اکل کہاں تھی سمیں بیت رہا تھا بیل لپڑتے لپڑتے اوپر ساکھاؤں تک پہنچ گئی بیل کا تنہ موٹا ہونا شروع ہوا اور سچمچ ہی پیڑ کے تنے پر سیڈی بن گئی جس پر آسانے سے چڑھا جا سکتا تھا سب کو تاؤ کی بات کی سچائے سامنے نظر آنے لگی پر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ بیل اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ انہیں نشت کرنا ہنسوں کے بس کی بات نہیں تھی ایک دن جب سب ہنس دانا چکنے باہر گئے تھے تب ایک بہیلیا ادھر سے آ نکلا پیڑ پر بنی سیڈی کو دیکھتے ہی اس نے پیڑ پر چڑھ کر جال بچھایا اور چلا گیا سانج کے سارے ہنس لوٹ آئے پیڑ پر اترے تو بہیلیا کے جال میں بری ترے پھنس گئے جب وہیں جال میں پھنس گئے اور پھٹ پھڑانے لگے تب انہیں تاؤ کی بدھی مانی اور دور در سیتا کیا پتہ لگا سب تاؤ کی بات نہیں ماننے کے لئے رجت تھے اور اپنے آپ کو کوس رہے تھے تاؤ سب سے رشتہ اور چپچا بیٹھا تھا ایک ہنس نے حمد کر کے کہا تاؤ ہم مرک ہیں لیکن اب ہم سے مو مت فیرو دوسرا ہنس بولا اس سنکٹ سے نکالنے کی ترقیب تم ہی ہمیں بتا سکتے ہو آگے ہم تیری کوئی بات نہیں ٹالیں گے سب ہی ہنسوں نے حامی بری تاؤں نے انہیں بتایا میری بات دھیان سے سنو صبح جب بہیلیا آئے گا تب مردہ ہونے کا ناٹا کرنا بہیلیا تمہیں مردہ سمجھ گرزال سے نکال کر زمین پر رکھتا جائے گا اور وہ بھی مرے سمان پڑے رہنا جیسے ہی میں انتیم ہنس کو نیچے رکھے گا میں سیٹی بجاؤں گا میری سیٹی سنتے ہی سب اڑ جانا صبح بہیلیا آیا ہنسوں نے ویسا ہی کیا جیسا تاؤں نے سمجھایا تھا سجمس بہیلیا ہنسوں کو مردہ سمجھ کر زمین پر پٹکتا گیا سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی سارے ہنس اڑ گئی بہیلیا آواک ہو کر دیکھتا رہ گیا اس کہانی سے ہمیں شکشہ ملتی ہے کہ بدھی مانی کی صلاہ گھمیرتہ سے لینی چاہیے کبھی بھی اپنی من مرجی نہیں کرنی چاہیے آسا کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی پانچ تندر کی انہیں کہانے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر کہانے کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے موسیقی